1999 میں بی بی سی انڈیا نے کہا کہ شولے فلم آف تا ملینیم ہے ساتھ ہی برٹین فلم انسٹیٹیوٹ دورہ کروائے گئے سروے میں اس نے سب سے بہترین فلم کا درجہ پرات کیا ان دنوں اب نیتری ہیلن کا فلمی کیریئر کافی برے دور سے گزر رہا تھا سلیم نے ہی انہیں آئیٹم نمبر گانے محبوبہ میں موقع دیا جسے بعد میں کافی پسند کیا گیا تھا انوپما چوپڑا جو کی موویز کرٹک ہیں ان کی کتاب شولے دی میکنگ آف کلاسک میں شولے کو بھارتی سینیما کا گولڈن سٹینڈرڈ کہا گیا ہے اسی کتاب میں شیکھر کا پور دورہ کہی گئی بات لکھی ہے کہ اس فلم سے زیادہ ڈیفائنڈ فلم بھارتی سینیما گھروں میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی بھارتی فلم کے اتحاس کو آفٹر شولے اور بیفور شولے کے نام سے بھی الگ کیا جا سکتا ہے شروع میں دھرمیندر گبر کا کردار نبھانا چاہتے تھے لیکن بعد میں وہ ویرو کے لیے مان گئے جب انہیں پتا چلا کہ ہیما مالنی ان کے ساتھ ہوں گی انیس سو پچاس میں گوالیر میں سہی میں ایک ڈاکیت تھا جس کا نام گبر سنگھ تھا وہ پولس والوں کے ناک اور کان کاٹ دیا کرتا تھا فلم کے کردار جے اور ویرو کا یہ نام فلم کے پٹکتہ لیکھک سلیم خان نے اپنے کالج کے دو دوستوں کے نام پر رکھا تھا ویرین سنگھ بائیس اور جے سنگھ راؤ کلیور شولے کے بعد سے ہی سکرین پلے لیکھکوں کی بولی وڈ میں عزت ہونا شروع ہوئی اور انہیں اپنے کام کے لیے اچھی قیمت ملنے لگی فلم کا گانا یہ دوستی کو فلم آنے میں اکیس دن کا سمجھ لگا تھا کری ویسٹرن شبد شولے کے قارن پیدا ہوا تھا جو کی سپگیٹی ویسٹرن فلموں کا بھارتی روپ تھا یہ پہلی فلم تھی جو سو سے ادھک سینیما گھروں میں لگا تار پچیس ہفتوں سے بھی زیادہ تک لگی رہی تھی ممبائی کے منروہ تھیٹر میں شولے لگا تار پانچ سالوں تک لگی رہی تھی تھاکور کا کردار اصل میں ریٹائرڈ آرمی آفیسر کا تھا لیکن بعد میں فلم نرماتاؤں کو لگا کہ اس سے انہیں ضروری عنومتیاں ملنا مشکل ہو سکتی ہیں تو انہوں نے اسے پولیس آفیسر میں بدل دیا سورما ایک اصل وقتی تھا جس کا کردار جگدیب نے سورما بھوپالی نام سے نبھایا تھا وہ جگدیب کی جان پہچان والے بھوپال کے ایک ون بباگ کے عدکاری تھے ڈینی ڈینزوکپا کو پہلے گبر کے کردار میں لیا جانے والا تھا کتنے آدمی تھے اس سین کو چالیس بار فلم آنے کے بعد ان میں سے ایک کو چنا گیا تھا میک موہن کے کردار سامبھا کا پوری فلم میں ایک ہی ڈائلوگ تھا لیکن انہیں آج بھی سامبھا کے نام سے جانا جاتا ہے شروعات میں جے کے کردار کے لیے شترگن سنہ کو لیا جانے والا تھا یدی زنزیر سے امیتہ بچن سٹار بنے تھے تو شولے نے انہیں سوپر سٹار بنایا تھا فلم کو فلمانے کے دوران دھرمیندر سیٹ پر کانگ کرنے والے لائٹ بوئیس کو پیسے دیا کرتے تھے جو ان کا سین بگاڑنے میں مدد کرتے تھے تاکہ اسے پھر سے فلم آیا جائے اور دھرمیندر کو ہیما کے ساتھ زیادہ سامبھتانے کا موقع مل سکے دھرمیندر اور ہیما مالینی نے اس فلم کے ریلیز کے پانچ سال بعد شادی کر لی امیتہ بچن کی شادی جیا بھادوری سے شولے کی شوٹنگ سے چار مہینے پہلے ہی ہوئی تھی فلم کی شوٹنگ کے دوران اسے روکنا بھی پڑتا تھا کیونکہ اس سمیہ جیا گروتی تھی بعد میں انہوں نے شویٹا کو جنم دیا بینگلور سے قریب پچاس کلومیٹر دور گاؤں رامنگر آج بھی رامگڑ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں شولے کی شوٹنگ ہوئی تھی اس چیتر کے آس پاس کے پتھر آج بھی شولے کے پتھروں کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ٹورسٹ اٹریکشن بنے ہوئے ہیں شولے میں بہت سی چیزیں پہلی بار ہوئی تھی یہ پہلی فلم تھی جو ستر میلی میٹر میں بنی تھی اور پہلی فلم جس میں سٹیڈیو فونک ساؤنڈ کا استعمال کیا گیا تھا شولے فلم اصل میں تھاکڑ دورا گبر کو مارنے پر ختم ہوتی ہے سینسر بورڈ نے فلم کے انت اور کچھ سینز کو پھر سے فلم آنے کو کہا کیونکہ وہ بہت زیادہ ہنسک لگ رہے تھے لوگوں نے فلم ریلیز کے بعد اگلے پندرہ سالوں تک فلم کے اسی ایڈیٹڈ ورجن کو دیکھا حالانکہ اس کے بعد 1990 میں فلم کا اوریجنل ورجن بھی لوگوں کے لئے اپلد ہو گیا تھا گبر کو فلم میں کیول نو سین میں دکھایا گیا ہے اور امجد خان کو فلم میں رکھا ہی نہیں جانے والا تھا کیونکہ جاوید اکتر کو لگتا تھا کہ ان کی آواز گبر سنگھ کے کردار کے لئے دمدار نہیں ہے بہت سے کومیڈی ویڈیوز میں کلاکاروں دورہ شولے سے زیادہ شاید ہی کسی فلم کی نکل کی گئی ہوگی اعتحاسک فلم ہونے کے باوجود اسے کیول ایک فلم فیر پروسکار ملا تھا بیسٹ ایڈیٹنگ کے لئے فلم کے بہت سے ڈائیلوگوں کو پسند کیا گیا اور آج بھی ہاں کوویڈ ٹرک رکشوں اور سوشل میڈیا پر لکھے ہوئے دکھ جاتے ہیں شولے کے فیس بک پیج پر دس لاکھ سے بھی زیادہ لائک ہیں شولے کا سکرین پلے اصل میں کیور چال لائنوں کا تھا جسے لیکھک سلیم جاوید نے لکھا تھا رمیش سے پیزے پہلے دو نرماتہ نردیشکوں کی ٹیموں نے اس فلم کو بنانے سے منع کر دیا تھا حالانکہ سینیما گھروں میں یہ پندرہ آگست 1975 کو لگی تھی لیکن شولے دو اکٹوبر 1973 کو ہی لانچ ہو گئی تھی فلم کو بنانے میں ڈھائی ورڈ سے ادھک سمجھ لگا تھا اور جس سے فلم بجٹ سے بہار ہو گئی تھی فلم کی کہانی میں کچھ گلتیاں جنہیں بہت سے کومیڈی ویڈیو میں بھی دکھایا گیا ہے ان میں سے ایک اس پانی کی ٹنکی کے بارے میں ہے جہاں دھرمیندر آدمتیا کے لیے چڑھتا ہے جہاں ایک طرف جایا بچن ہر رات لالٹین جلاتی دکھائی جاتی ہیں یعنی گاؤں میں بجلین نہیں آتی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس پانی کی ٹنکی میں پانی کیسے چڑھتا تھا آپ سبھی کا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی اور عدود ویڈیو دیکھنے کے لیے سکرین کے بیچ میں دکھ رہے گول بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے